اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز اگر آپ کے ہاتھ پیر سردیوں میں ہر وقت تھنڈے رہتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاؤں ہر وقت تھنڈے رہتے ہیں اور کچھ کے ہاتھ کچھ لوگ ہر وقت گرم جرابیں پہنے رکھتے ہیں اور کچھ بے ہر تھنڈے پاؤں کے باوجود جرابیں نہیں پہن سکتے کیونکہ وہ جرابوں کی گرمی برداشتی نہیں کر سکتے آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے یعنی سردیوں میں بہت تھنڈے ہاتھ پاؤں کا ہومیپیتھک علاج اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوگی اس لئے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر ابھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں وہ ساتھ بنیں بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تھنڈے ہاتھ پاؤں ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ کمزور بلڈ سرپولیشن ہے جب خون کی گردی جسمیں پروپر نہ ہو رہی ہو تو خون ہاتھ پاؤں کی اندیاں تک ناصر مقدار میں نہیں پہنچ پاتا وہ اس وجہ سے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں سموکنگ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے خون کی گردش بہت کمزور ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں اکثر تھنڈے رہتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہوں تو سب سے پہلے اپنا سی بی سی کروائیں تاکہ آپ کو پتہ جل سکے کہ آپ کو انیمیا ہے یا نہیں اور آپ انیمیا کا علاج کر سکیں شگر کا مریض بہت زیادہ ویک بلڈ سرپولیشن کا شکار ہوتے ہیں ان مریضوں میں بلڈ شگر لیول ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ آرٹریز تنگ ہو جاتی ہیں اور خون کی سپرائی ٹیشیوز کو کم جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں تھائرڈ ہارمون کا لیول اگر کم ہو تو ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں تھائرڈ گلینڈ انڈر ایکٹیو ہوتا ہے اور ہارمونز کم پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میٹابولیزم متاثر ہوتا ہے اور جسم کا ٹیمپریچر اور بلڈ سرپولیشن کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دل کی بیماریوں بلڈ آرٹریز تنگ ہوتی ہیں جو تھنڈے ہاتھ پاؤں کا باعث بنتی ہیں وائٹامنٹ بی ٹویل کی کمی سے ہاتھ پاؤں میں سنپن، سنیاں جبنا اور تھنڈا ہونے کی علامات پیدا ہوتی ہیں میڈیسنز پر آنے سے پہلے میں آپ کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ ہومیپیتھنگ میڈیسنز سمٹمز کی بیس پر کام کرتی ہیں اگر میری بتائی گئی میڈیسنز میں آپ اپنی میڈیسن سیلیکٹ نہ کرسکیں تو کسی اچھے ہومیپیتھ سے مل کر اپنی مکمل سمٹمز کے مطابق میڈیسن لیں آپ کو ضرور شفا ملے گی اب میں ہومیپیتھنگ میڈیسنز بتاؤں گی پہلی میڈیسن کلکیریا فار سیکس ایکس ہے اس کی چار چار گولیاں دن میں چار بار ساری سردیاں کھیں یہ جسمانی طور پر ویک لوگوں کی بہت اچھی میڈیسن ہے جن لوگوں کا میٹابلزم ویک ہوتا ہے ایک خیاب یہ نہیں لگتا جسم اور ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں انینیاں ہوتا ہے وہ اس میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ میڈیسن آپ نے ضرور لینی ہے اور اس کے ساتھ آگے بتائی گئی جس میڈیسن میں آپ کو اپنی سنٹمز ملیں وہ ساتھ میں استعمال کریں پہلی میڈیسن کلکیریا کا 30 ہے موٹے فیٹ لوگوں کی خاص میڈیسن ہے موٹا ہونے کے باوجود ان کا بلڈ سرپولیٹری سسٹم بہت ویک ہوتا ہے ان لوگوں کو سر پر اور پیروں میں پسینہ آتا ہے پیر نمدار ہوتے ہیں اور تھنڈے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے تھنڈے پاؤں کا ٹھیک کرنے کے لیے کلکیریا کا 30 کے 5-5 ڈروپ دن میں تین بار استعمال کریں ایک ماہ تک اور اپنے تھنڈے ہاتھ پاؤں کو ٹھیک کریں اگر پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیاں تھنڈی ہوں اور اس کے ساتھ ان میں خارش ہوتی ہو سوئیاں چھپتی ہو اگلیاں سوچ جائیں تو اگریکس 30 کے 5-5 ڈروپ دن میں تین بار تھوڑے پانی میں ڈال کر پچھ دن پینے سے آرام ملتا ہے اور اس طرح کی کنڈیشن عام طرح پر تھنڈے موسم میں ہوتی ہے نیکسٹ میڈیسن ہے کاربو بائی 30 یہ میڈیسن ویک بلڈ سرکولیشن کی بہترین میڈیسن ہے نہ صرف ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی گھٹنے بھی شدید تھنڈے رہتے ہیں کچھ لوگوں میں ہاتھ پاؤں تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن گھٹنے بہت تھنڈے ہوتے ہیں اور گرم ہی نہیں ہوتے ان کے لئے کاربو بائی بہترین میڈیسن ہے تکلیف شام کو زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں سن بھی رہ سکتے ہیں ایسی حالت میں کاربو بائی 30 کے 5 ڈروپ دو گھوم پانی میں ڈال کر دن میں تین بار پینے سے ریلیف ملتا ہے شگر کے مریضوں میں پاؤں بہت زیادہ تھنڈے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاؤں پر کوئی کپڑا نہیں لے سکتے نہ جرابیں پہن سکتے ہیں کیونکہ انہیں گرمی بھی تکلیف دیتی ہے پاؤں سن بھی رہتے ہیں ایسے میں سکیل کار 30 مدد کرتی ہے میڈیسن کے 5 ڈروپ دو گھون پانی میں ڈال کر دن میں تین بار پینے سے اس تکلیف میں آرام ملتا ہے ہنیمیا کی وجہ سے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوں تو فیرمیٹ 30 بہترین نظر دیتی ہے اسے بھی 5 ڈروپ سپی ہو راک دن میں تین بار کم از کم دو ماہ تک پینے سے خون کی کمی ٹھیک ہو جاتی ہے اوبرٹ سیلکولیشن بہتر ہونے کی وجہ سے تھنڈے ہاتھ پاؤں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے فرینڈز یہ کچھ میڈیسنگز ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنی فرینڈز کے ساتھ لائی کو شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ